اسلام علیکم جی آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے وہ ایک اور صحابی کی ہے یاصر اور ان کا نام ہے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کی سٹوری سنا رہے ہیں ان کا چھوٹا سا واقعہ سنا رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافی حضور سے محبت کرتے تھے اور اللہ پاک ان کے درجات جہاں پہ بھی وہ ہے ان کے بلند کرے تو ان کا پہلے واقعہ سنتے ہیں یاصر اس کے بعد اس پہ پھر بات کرتے ہیں اوکے تو صحیح بخاری نے آتا ہے ایک اور صحابی تھے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ اور وہ بھاکے مسلمان ہو کے مدینہ شریف آگے پیچھے ہی مشرقین عرب بھی آگے اور کہا یارسل اللہ اپنا وعدہ پورا کرے تو نبی الاسلام نے پھر ابو بصیر سے کہا کہ خدا ہدا کر کے معاہدہ ہوئے تو اب معاہدے کو نہ توڑتا تو واپس ان کے ساتھ چاہے تو نبی الاسلام نے ان کو واپس بھیج دیا اب راستے میں کیا ہوا کہ وہ دو بندے تھے یہ اکیلہ تھا اور ان بندوں میں سے صحیح بخاری نہ تھا ایک بندے کے پاس بڑی خوبصورت سی تلوار تھی تو وہ تلوار کی اپنی تعریف کر رہا تھا کہ دیکھو یہ کتنی خوبصورت تلوار ہے اس کا دستہ کتنا پیار ہے اور یہ 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 جس کو اس عورتوں کو بھی عادت ہوتی ہے نا اپنی چیزوں کی تعریف کرنی تو وہ ابو بسین نے اس کی کمزوری سمجھ لی تو اب وہ گف شپ شروع ہوگی ظاہرہ واپس جا رہے تھے فرینڈری مہور تھا انہوں نے کہا یہ تلوار ذرا مجھے دکھاؤنا میں بھی اسے دیکھوں وہ تلوار پکڑی اس کو قتل کیا گھوڑا لے کے تو نبی الاسلام کے پاس آگئے نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے وعدے کا پمان ہوں تو تو میدہ سے چلے جاؤ اس نے کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس چیز کے پمان تھے وہ آپ نے کر دیا ٹھیک ہے میں مدینے میں نہیں رہتا لیکن میں اب اس چیز کا بھی پمان کوئی نہیں کہ میں مکہ میں واپس جاؤں کیونکہ آپ نے تمہیں واپس کر دیا تھا یہ تو میں آیا ہوں نا واپس تو مجھے آپ اجازت دے آپ فرمایا تم بس مدینے میں نہیں جدر مرضی جا کے رو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ تمہارے لیے نکال دے گا صحیح ہے تو وہ سمندر کے کنارے ایک بستی تھی جہاں سے مشرقین عرب کے کافلے جائے کرتے تھے تجارت کے لیے شام وہاں انہیں پڑھاؤ ڈال لیا اکیلے اوہ منزل میں اوپر سیز میں فلم آیا اب وہاں سے جتنے بھی مسلمان ہوگے آتے تھے ان کو بتا چل گیا تو وہ بجائے مدینہ شیف جانے کے وہاں پڑھاؤ ڈال لیتے تھے ادھر کافی سارے مسلمان کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا اب ہم کافی زیادہ ہو گئے ہیں ایسی دی تیسی قریش مکہ کی انہوں نے ہمارا مال لوٹا ہے نا اب ان کا کوئی کافلہ سلامت نہیں آسے جائے کریں تو انہوں نے کیا کیا ہے وہ کافلہ ان کا تجارت کا جب گزر رہا تھا انہوں نے پکڑ گئے لوٹ لیا سارا مال ان کا اور ان کو واپس بھیج دیا اور کہاں لیتا جا کے خبر دے دو کہ آندہ کے بعد بھوکے مرو گے اب تمہارا کوئی کافلہ ادھر محفوظ دی رہے وہاں پھر انہوں نے گوٹنگ کی آپس میں کہ یار کیا کریں یا تو ہم کوئی لشکر کشی کریں ان کے اوپر لگن لشکر کشی کیسے کریں وہ تو خانہ بدوش تھے کبھی کہیں پڑھاؤ ڈالتے تھے کبھی کہیں پڑھاؤ ڈالتے تھے سیئی ہے الٹی میٹلی یہی ڈیسائیڈ ہوا سہیل ابن عمر کو بلایا گیا کہ تُو بڑا سیانہ مردنہ سے نا مربانی کر جا کے نبیل اسلام کو ریکویسٹ کر کہ یہ شرط ختم کر دیں اور جو لو مسلمان ہو رہے ہیں اللہ اللہ واسطہ جو نمبر اپڑے کال ہی رکھو ساڑے تو جان چڑھاؤ کم اس گرم آپ کے پاس رہیں گے کم اس گرم مارے کافلے تو نہیں لوٹیں گے کسی چیز کے بابان تو ہوں گے پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے آکے ریکویسٹ کی اور نبیل اسلام کی شرافت تھی آپ نے قبول کر لے آفرمیچہ روٹھی کے پھر ان کی یہ جان چھوٹی برگو سے ابھی جو تھے ابو بصیب حضرت امار ابن یاسر کو نبیل اسلام نے بھیجا کہ جا کے ان کو پیغام دو صحیح ہے وہ حالت نظہ میں تھے اس وقت یعنی وہ بیمار ہو گئے وہ عرب میں تو بارل وہ نظہ کے عالم میں تھے امار ابن یاسر آئے انہوں نے خوش قبری دی ان کی قبر پھر وہیں پہ بند گیا ان لوگوں کے نام بھی آئے لوگوں کو نہیں پتا بالکل کہ جن لوگوں نے اسلام کے لئے شروع میں کیا قربانیاں کی ہیں ابو بصیب رضی اللہ کیسے کیسے لوگ اسلام میں ہمارے ہیروز ہیں تو آپ دیکھیں کس طریقے سے یعنی ان لوگوں انہیں اپنی طرف سے اشاری کرنے کی کوشش کی اچھا جب یہ سب کچھ ہوا پھر حضرت عمر آئے حضرت عبو بکر کے پاس اور کہا کہ آپ نے سچ کہا تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرا وہ وین نہیں تھا کہ ہم دب کے صلح کر رہے ہیں اور یہ صلح جو ہے وہ مسلمانوں کے لئے فتح کی نوید ثابت ہونی ہے بالکل یاسر بھائی کیسے کیسے نگینے اور ہیرے ہمارے لیڈرز ہیں یقین کریں بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑا نوازہ ہے ہر لحاظ سے ٹھیک ہے ہمارے ہیروز ایسے ہیں کہ ہم سینہ تان کے بتا سکتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ ہمارے اسلام کے ہیرو ہیں صحیح بات ہے اور یاسر دیکھیں ان کی دلیری کہ وہ اکیلے رہنے لگ گئے تھے اور دیکھیں انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی جب انہوں نے کہا کہ میں اسلام میں آگیا ہوں تو یاسر پھر انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی آئی دیکھیں ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ایک چیز کو سوچتے ہیں کہ یہ کریں گے یہ نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے لیکن دیکھیں انہوں نے اکیلے رہنا وہ تو پھر اللہ کی کرم نوازی ہوتی گئی نا کہ آگے وہ بندے جمع ہوتے گئے تو پھر ایک لشکر سا بن گا اصل میں بلال ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے نا تو پھر آپ کے سارے در خوف ختم ہو جاتے ہیں پھر جو بھی انسان کرتا ہے وہ صرف اللہ کے لئے اللہ کی رضا کے لئے کرتا ہے پھر اس کو مرنے سے کوئی ڈر نہیں لگتا کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں خالص اسلام کے اوپر چل رہا ہوں اگر اس میں میری موت بھی آ گئی نا تو سیدھا اسے جنت ہی ملے گی صحیح بات ہے اور یاسر کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے لیکن یہ بہت بڑے خوش نصیبی تو یاسر ہے لیکن بہت بڑا ایک چیلنج بھی ہے کہ ان کی گستاخی نہ ہو جائے یا ان کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے یاسر کہ جو ان کو ناغوار گزریں بلکل ان کی اگر آپ فرض کریں کہ خدا نہ خواستہ ان کی نافرمانی کوئی کرتے ہیں تو آپ کی یہ دنیا بھی فارغ ہے اور آخرت تو فارغ ہے ہی ہے جیسے ظاہری بات ہے ہم لوگ نافرمانی کر رہے ہیں بلکل اور اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے لیکن یاسر کیا ہی گریٹ لوگ ہیں جو ہمارے مطلب نا جنہوں نے اسلام کو آگے پھیلائے اور جو ہمارے لئے رول موڈل بنے ہیں یاسر بلکل جیسے ہی صلاح ہدہبیہ ہوئی ہے اس میں یہ شک تھی نا کہ اگر کوئی مسلمان اگر ادھر چلا جاتا ہے کفار کے پاس تو وہ کفار واپس نہیں کریں گے ٹھیک ہے اگر لیکن ان کا بندہ کو اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کرنا پڑے گا اچھا اب اس صحابی نے کیا کیا اس نے وہ ان کی جو شارعہ تھی نا مین جہاں سے تجارت کا کافلہ جاتا تھا تو وہ ان کی شارعہ کے اوپر جو ہے نا اپنا پڑاؤ ڈال لیا ہے اب دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے تطبیر کیا ہے کہ جیسے انہوں نے کافلے لوٹنے شروع کیے انہوں نے کہا کہ یار یہ تو جان چھڑوا ہو یہ تو ہماری شارعہ کو اس نے پکڑ لیا ہے اب تجارت نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے تو وہی لوگ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے ڈنکے کی چوڑ پہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی بندہ آ گیا تو ہم نے واپس کوئی نہیں کرنا وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ریکویسٹ لے کے گئے ہیں کہ پلیز یہ والی شک جو ہے نا بیچ میں سے ختم کرتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے بلال کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ذات ہے اسے کسی بھی سبب کی ضرورت نہیں ہے وہ کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے صحیح بات ہے اور یاسر جو بندہ اللہ کے رستے کے لیے یا اللہ کے لیے خود کو حاضر کر دیتا ہے نا یاسر پھر اس کے لیے کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی بلکل ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور جتری بھی مخلوقات ہیں جس جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس انسان کی تابع ہو جاتی ہے اس کی خدمت میں لگ جاتی ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے اور یہ بہت عظیم لوگ ہیں ہمیں ان کی زندگیوں سے یاسر سیکھنا چاہیے بلکل اور ہمارے جو مطلب جتنے بھی ہمارے اہل و ایال ہیں یا جتنے بھی ہمارے بچے ہیں ان کو ان کی سٹوریز سنانی چاہیے کہ دیکھیں کہ کس طرح کے لوگ تھے کس طرح کے ہیرے تھے جو ہمارے لیے مشل راہ ہیں بلکل میں تو یہ بلال کہتا ہوں کہ ہماری تین جگہیں ہوتی ہیں مین سب سے ایک جہاں سے وہ دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے مدارس ٹھیک ہے دوسرا سکولنگ ہوتی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے تیسرا ہوتا ہے مین اس کا گھر یہ تینوں جگہوں پہ نا ایسے جو ہمارے ہیروز ہیں نا ان کی سٹوریز ان کو سنانی چاہیے تسلسل کے ساتھ تاکہ ان کو پتا چلے کہ ان کے رول مادل کیسے تھے اور دین کے اوپر چلنا ان کے لیے کتنا آسان تھا اور آج ہم اکثر لوگ یہ گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ حالات بڑے ٹف ہو گئے ہیں ہر بندہ بھئی مانی پہ لگا ہوا ہے لہٰذا دین پہ چلنا یا حق کے رستے پہ چلنا اتہائی مشکل ہے لیکن آپ کو اس چیز پہ غور کرنا ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور تھا وہ سب سے مشکل ترین دور تھا صحیح بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ سالہ سال سے بے دین ہو چکے تھے ٹھیک ہے ان کو بلکل بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی اور وہ بڑے سخت قسم کے لوگ تھے صحیح بات ہے تو وہ تو بلکل کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھی اپنی اناوں میں اپنی بادشاعت کے چکروں میں تھے ٹھیک ہے اس ٹائم اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی جو اشاعت کی ہے وہ قابل تعریف ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں جی کہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلائے آمین اور ہدایت میں سیب کریں آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ